موسیقی اور اسی طرح اور بھی گندم سے بناتے ہیں جوہ سے بناتے ہیں مقعی سے بناتے ہیں شاہ سے یہ سب کی تفصیلیں احادیث والک میں موجود ہیں لیکن سکر کی بات اس وقت ہے کہ جب تک آیتِ تحریم نازل نہیں ہوئی یعنی ابھی شراب حرام نہیں ہوئی سب سے پہلے ایز و بارے میں جو دعائیں کی ہیں نا وہ سیدنا عمر نے کہ اللہم بیلننا بیان شافیر یا اللہ اس کے بارے میں کوئی واضح حکم جاری فرم تو سب سے پہلی آیت جو اترین حرمتِ خمر کے لیے وہ یہ تھی کہ یسعلون کانِ الخمرِ والمیسر لوگ آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں قُلْ فِي هِمَا اِثْمٌ قُبِی ان دونوں میں گناہ تو ہیں وَمَنَافِعُ لِمْ نَاظْلِ لیکن لوگوں کی لیے نفع بھی ہے فائدہ بھی ہے تو کچھ لوگ تو اس سے بھی رک گئے کہ اس من قبیر دعا کیا نے کس میں بڑا گناہ ہے لیکن حضرتِ عمر نے پھر اللہ کے آگے دعا کی کہ اللہم بیینہ لنا بیانن واضح یا اللہ اس سے بھی اور بڑا بازے بیان ناظر تھا کہ لوگ اس میں مصیبت میں مقتلع ہو رہے ہیں تو پھر یہ دوسری آیت لاتے ہوئی کہ ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُقَارَا امان بھالو جب نشہ ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ کیونکہ نشہ کی آدم نے تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کیا پڑھا رہے ہیں ایک دفعہ ہے کہ امام صاحب نشہ میں تھے پڑھا رہے تھے جب انہیں چار رکھاتوں کی وجہ پانچ رکھاتیں پڑھا دی پھر اسلام پھر کہا لے کہ اور بڑھاؤں پتہ ہے کہ ہی مجھ چار پڑھائی ہیں ہی مجھ پانچ پڑھائی ہیں اس لیے اللہ نے حکم دے دیا کہ نشہ کی آدم میں تم نماز گئے تو اب کافی لوگ اس وجہ سے لوگ گئے کہ بھئی اگر ہم اثر سے پہلے پیئیں گے تو اثر بھی گئی مغرب بھی گئی شاہ بھی گئی تو لہذا کافی لوگ جو تھے اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ تدریجی منع فرما رہے تھے تاکہ لوگ اہستہ اہستہ چھوڑے کے آدھی ہو جائیں اب حضرت عمر نے پھر رو رو کے دعائیں کی اللہم بیینہ لنا بیانا واضحا یا اللہ اور حکم جاری فرما تو اب آخری آیت نادر ہوئی اللہ نے حکم دیا کہ جوا ہے یا اس کے بعد شراب ہے اور اس کے اب یہ چیزیں جو ہیں یہ نجس ہیں پلید ہیں اس سے بجع فن تہو اس کو چھوڑو اور اس سے رکھ جاؤ تو اب صحابہ کرام نے زبان اللہ علیہ وآجمعین کو جب یہ حکم ملا اگر گلاس ہاتھوں بھی تھا تو انہیں توڑ دیا صحابہ تو تعمیر کرنا جانتے تھے کہ جب اللہ کا حکم آگئے ادوان غتم ہوئی اِنَّمَا الْقَمْرُ وَالْمَيْسُ وَالْلَدْعَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَبَلِ الشَّيْطَانِ فَجْتَرِبُوهُ لَا لَكُمْ تُفْلِحُونَ تو صحابہ نے کہا انتہائینا انتہائینا پھر اب شراب مستقل حرام ہوئے اور حضور نے پھر وضاحت بھی فرما دی کہ کُلُّ مُسْكِرِنْ حَرَامٌ ہر نشہ آبر چیز جو ہے وہ حرام ہے چاہے وہ انگور سے بنائی جائے چاہے وہ جو سے بنائی جائے چاہے وہ گندم سے بنائی جائے جب اس میں نشہ آگیا وہ حرام پھر جو وہ مسکر ہو اس کا کترہ بھی حرام ہے اور اس کا لیٹر بھی حرام قلیر ہو و کثیر ہو سوا